ہیلو اینڈ ویلکم دوستو اگر آپ بھی ہیں جنہیں رات کو لگ بگ اکیلے جانا پڑتا ہے اور اگر اکیلے کہیں سے آنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو شاید بہت کام کا اور فائدہ والا ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسے ٹپس بتانے والے ہیں کچھ خاص ایسے آپ کے لیے ہم پیکوشنز لے کے آئے ہیں جن کو آپ اگر یوز کرتے ہیں اپنی لائف میں تو شاید آپ کو اس چیز کا ضرور فائدہ ہوگا ہاں یہ ویڈیو اگر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری لڑکیوں کے لیے بہنوں کے لیے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہو سکتا ہے چلیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ دس باتوں کا ایسا خیال رکھ سکتے ہیں اگر آپ اکیلے کہیں بھی باہر جاتے ہیں چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو سنسان سڑکوں سے گجرتے ہیں چاہے کسی بھی ایسی جگہ بھی جاتے ہیں جہاں آپ پہلے نہیں گئے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو زیادہ تر لڑکیوں اور مہیلاؤں کو ہمیشہ اپنی سرکشہ کو لے کر چندہ رہتی ہے اور ایسے میں ان کا اکیلے گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی طرح گھر لوٹتے سمیں رات ہو گئی تو انہیں اپنی سرکشہ کا ڈر راستے بھر ستاتا ہے یہاں ہم لڑکیوں کے لیے کچھ سیپٹی ٹپس لے کر آئے جن سے لڑکیاں اپنی خود کی رکشہ کر سکتی ہیں یوں تو دوستو دیکھئے آئے دن آج کل ہماری بہنوں مہیلاؤں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے جو اپراد ہیں اور اس میں مہیلاؤں کے من میں جو سرکشہ کی بھاؤنہ ہے وہ بڑھ دیئے اب گھر سے دور کسی دوسرے شہر میں رہتے سمیں اکثر اپنی سرکشہ کا خیال جو ہے ہمارے دماغ میں آتا ہے یا گھر سے باہر جب نکلتے ہیں اس وقت گھر پہنچنے کی جلدی رہتی ہے ہمیں تاکہ کہیں رات نہ ہو جائے کئی بار کامکاز کے چلتے بھی مہیلاؤں اور لڑکیوں کو دیر سے گھر لوٹنا پڑتا ہے ایسے میں کئی بار کیا ہوتا ہے انجان راستے میں بینا کسی کے ساتھ انہیں سفر کرنا پڑتے ہیں تو کافی ڈھری اور سہمی سی وہ مہیلائے رہتی ہے اس لیے آج دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتانے والے ہیں جن کی مدد سے آپ کسی بھی راستے میں چاہے آپ اکیلے جا رہے ہو رات کا سمیں ہو چاہے سنسان گلی ہو آپ کو ڈر بھی کم لگے گا اور آپ خود میں ایک confident بھی محسوس کریں گے وہاں سے گزرتے ہوئے تو دوستو کچھ ایسی باتیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی جو بات ہے آج کل ہم موبائل فونز کو بہت یوز کرتے ہیں اس لیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا فون جو ہے فل چارج کر کے نکلیں اور اپنے فون میں جو gps کی location ہے اس کو on ضرور کر لیں اس کے بعد جو gps system ہمیشہ on رکھنے سے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو موبائل فون میں کوئی بھی اگر security app download ہے اسے بھی on کر لیں اور اس سے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو مدد ملے گی تو کبھی بھی گھر سے نکلتے وقت ان دو باتوں کا ضرور دھیان رکھیں کہ ایک فون کی جو چارج ہے بیٹری ہے اسے فل کر کے نکلیں دوسری چیز اپنے فون میں gps اور کوئی security app جلو رکھیں دوسری چیز دوستو کیا ہوتا ہے کئی بار ہم گھر میں جلدی پہنچنے کے چکر میں کوئی shortcut لے لیتے ہیں راستے میں کئی سے بیچ بیچ سے نکل جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کل بھی اسی راستے سے گئے تھے آج بھی سب ٹھیک ہوگا لیکن اس بات کی کوئی guarantee نہیں ہے کہ آج بھی سب کچھ ٹھیک ہوگا اپنی صورتحیاں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں اس لیے کسی بھی سنسان راستے اور چھوٹے راستے سے جانے کے بجائے ہمیشہ جو ہے main road main road کا ہی پریयوک کریں جہاں چلتا ہوا traffic ہو اور لوگ آتے جاتے رہے کبھی بھی ایسے سنسان راستوں سے جانے سے بلکل اپنے آپ کو بہت کم بجائیں یہ مانن کے چلیے کہ ہمیشہ avoid کیجئے اس چیز کو اگلی بات دوستو آٹو اور کیب ہم لوگ کافی ساری use کرتے ہیں آج کل کہیں بھی ہو جانا ہم نے ادھر سے ادھر تو ہم فٹیک سے اپنا فون نکالتا ہے کیب اور آٹو بک کر لیتے تو کبھی بھی اگر آپ کیب میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے جا رہے ہوں تو تب آپ کو بہت جان رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت پہ بھی کبھی بھی ایسا ہو کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں تو اپنے بھائی بہن پتی یا دوست کسی بھی ایک جن کو آپ کال کر کے اپنے گھر لوٹنے کا سمجھ ضرور بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس وقت کہاں سے آپ نے گاڑی لی ہے یعنی کی کیب آپ نے کہاں سے پک کیا ہے اور آپ کو کیب نے کہاں ڈراب کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ انہیں بتا دیں تاکہ اگر تھوڑی بھی دیر آپ کو ادھر ادھر ہوتی ہے تو وہ آپ سے سمپر کر سکے اس چیز کے بارے میں اگلی بات اگر ڈرائیور جس کیب میں آپ بیٹھے ہیں اگر ڈرائیور آپ کو گلت راستے لے جا رہا ہے سب سے پہلے تو اسے ٹوکیں اس سے کہیں کہ بھئی آپ اس راستے نہیں جا رہے ہیں جس راستے ہم نے جانا ہے اگر پھر بھی وہ آپ کی بات نہ مانے تو اپنے گلے میں دپٹہ ہو چاہیے آپ کے پاس بیگ ہو چاہیے کچھ بھی ایسی چیز ہو یا سیٹ بیلٹ ہو کسی بھی چیز سے اس کا گلہ بلکل فندہ لگا دیں اس کے گلے میں ایک دم فندہ لگا دیں تاکہ وہ چلا ہے آپ اس کے بعد چلا ہو اور آپ کو مدد بھی مل سکے ویسے دوستو کیا ہوتا ہے حادثہ یا انہونی کبھی کہہ کر نہیں آتے ہیں لیکن ان مہیلاؤں پر کسی بھی طرح کے اٹیک سب سے زیادہ ہوتے ہیں جن کا باڈی لینگویج اور کانفیڈنس جن کی باڈی لینگویج سے بہت کم نظر آتا ہے باڈی لینگویج سے کانفیڈنس بلکل جھلکنا چاہیے کیونکہ اپرادک پرورتی کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں انہی مہیلاؤں کو پریشان کرنے میں زیادہ مجھا آتا ہے یا انہی مہیلاؤں کو وہ زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جو کم کانفیڈنس دکھائی دیتی ہیں ایسے میں جب بھی آپ سڑک پر چلیں ایک سپاہی کی طرح چلیں نہ کی ایک چھوئی موئی کی طرح سہمی سی لڑکی کی طرح اس طرح سے آپ کبھی بھی روڈ میں نہ چلیں اس کو اگلی بات دھیان دینے والی یہ ہے کہ رات میں کہیں دیر ہو جاتی ہے آپ کو اور لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے تو راستے میں کوئی ہسپیٹل ہو ایٹی ایم ہو کوئی دکان پڑے کچھ بھی ہو کہیں بھی آپ کو شیلٹر ملے تو آپ ترنت وہاں چلے جائے اور وہاں سے مدد لے کر ہی آگے بڑھیں اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر حملہ بھی ہو سکتا ہے تو چیخیں اور خود کو بچانے کے لیے وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کریں آپ کے پاس چاہے جو بھی چیچ ہو جو بھی ہتیار کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وقت پہ آپ اسے استعمال کریں اور حملہ کرنے والوں کی سیدھے آنکھ میں اونگلیوں سے وار کریں اگر حملہ کرنے والا بلکل آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک جوردار لات اس کے پرائیویٹ پارٹ پر مارے وہ وہیں ڈھیڑ ہو جائے گا اب اگلی بات دوستو پولیس اور اپنے پریوار کا نمبر ہمیشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے فون میں سپیڈ ڈائل میں یہ نمبر ہمیشہ سیو رہنا چاہیے تاکہ فستہ ہی سب سے پہلے آپ وہ نمبر ڈائل کر سکیں سیلف ڈیفنس کے سارے طریقے اپنا ہیں اور فون میں موجود اپنی جو سیفٹی ایپ ہے اس کا بھی استعمال ضرور کریں دوستو کچھ نمبر ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں سکرین میں آپ کو نمبر دکھ رہے ہوں گے جس میں آپ کو ایمرجنسی نمبرز ہیں آپ کے لئے کچھ جو آپ ایمرجنسی کے وقت پہ آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا وومن ہیلپ لائن نمبر ہے آپ اسے کال لگا سکتے ہیں نیشنل ایمرجنسی نمبر ہے 112 اور پولیس کا نمبر ہے 100 اور وومن ہیلپ لائن نمبر 1091 1090 آپ یہ سارے نمبر اپنے فون میں سیف کر سکتے ہیں یہ نمبروں کو آپ ڈسکرپشن باکس سے بھی لے سکتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو میں اگر آپ کو لگا ہے ہاں یہ آپ کے کام کی ویڈیو ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں چاہے آپ کی بہن ہو آپ کی گرل فرینڈ ہو چاہے آپ کی کوئی بھی کلاس میٹ ہو دوست ہو کسی بھی ایسے جن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جسے اس چیز کی ضرورت ہے آج کل لڑکوں کو بھی ایسی بہت ساری ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان لڑکوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں جنہیں سیلف ڈیفنس ٹیکنیک کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے آپ کے ایساپ سے تو دوستو آج کا ویڈیو ہم ہی پہ سماپ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ وہ ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے اپنا خیال رکھئے موسیقی